حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کے قریب ہوئی تو وہی کے آثار شروع ہو گئے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لئے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک نور نظر آتا ہے یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا حمدم بنا دیا تھا آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کارِ حیرہ میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے اس پہاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول اس غار میں آپ مسلسل کئی کئی راتیں گزارتے اللہ کی عبادت کرتے کبھی آپ تین راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے کبھی سات راتوں تک کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خوشک روٹی ہوتا تھا کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا بارِ حیرہ میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں سے کچھ لوگ مسکین ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے بارِ حیرہ میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی علمِ کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا وہ ربیل اول کا مہینہ تھا اور تاریخ سترہ تھی بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا آٹھویں اور تیسری تاریخ بھی روایات میں آئی ہے اور یہ پہلا موقع تھا جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے جس صبح جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں یہ بات تیہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا چالیسوں سال تھا آپ اس وقت نین میں تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی انہوں نے آتے ہی کہا ایک راہ یعنی پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا یعنی میں پڑھا لکھا نہیں اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا پھر کہا پڑھئے یعنی جو میں کہوں وہ پڑھئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں تب جبریل علیہ السلام نے سورة الالگ کی آیات پڑھیں اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب بھار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضب معمول آپ کے لئے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا مگر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں نظر نہ آئے اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بتائی انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیزوں اکارب کے گھر آدمی بھیجے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہ ملے اس لئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پریشان ہو گئی وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے بیان فرمائی حضرت جبریل کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا آپ کو خوش خبری ہو آپ یقین کیجئے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچہ ذات بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا ورکہ بن نوفل قرآنی کتابوں کے عالم تھے ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے قدوس قدوس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبریل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں یہ اس بات پر یقین کر لیں قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو یہ لفظ تأجب کے وقت بولا جاتا ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ ورکہ بن نوفل کو جبریل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورکہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسا دیا تھا اور پھر کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے میں آپ کی مدد کرتا اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو جھٹلائے گی آپ کو تکالیف پہنچائے گی آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا اللہ کے لیے کی حمایت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی جواب میں ورکہ نے کہا ہاں اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم دھائے گئے اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا ورکہ نے حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہا تمہارے خامن بے شک سچے ہیں در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتداء ہیں یہ اس امت کے نبی ہیں لیکن اس کے کچھ ہی مدد بعد ورکہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا چونکہ انہوں نے آپ کی تزدیق کی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے میں نے ورکہ کو جنت میں دیکھا ہے ان کے جسم پر سرک لباس تھا ورکہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اس کے بعد ایک مدد تک جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا جبریل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رکھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چھوٹیوں پر چڑ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبریل علیہ السلام آپ کو پکارتے اے محمد آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جاتے چنانچہ پھر جبریل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے آخر دوبارہ وحی ہوئی سورہ مدسر کی پہلی تین آیات اتریں اے کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھو پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا ابن اسحاق لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی مشرقین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی صدمہ پہنچا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسہ دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراں آپ کی تصدیق کی اور ایمان لی آئے بچوں میں سیدنا علی ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائے